میرے پیالے بہنے بھائی اور میتروں کے سواب آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ٹویج پلس آئیڈوپ کے بار میں نے سائیڈوپ کے کیا فائدہ کیا انخصانے شنیما پوریانگا جانے والے ہو چھلی دوستو ویڈے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اب ہم اس کے فائدے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں نیکی کن کن دکتوں میں ہم اس کو ڈال سکتے ہیں دوستو آپ نے کیٹریک سرجری کا نام تو سنائی ہوگا جسے ہم موتیابند کا آپلیشن بھی کہتے ہیں دوستو موتیابند ایک پرکار کی آنکھوں کی بیماری ہے جس میں آنکھوں میں ویڈن کم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ایک بندو دکھائی دینے لگتا ہے جو لگ بگ ساٹھ سال کی عمر کے بعد ہوتا ہے لیکن ایشہ ہر بار ہو یہ ہے جروری نہیں یہ ہے کئی بار کم عمر کے لوگوں میں بھی دکھائی دینے لگتا ہے جب کسی کو آنکھوں میں چوٹ لگ جائے یا کسی پرکار کی بڑی بیماری ہو اس استطیق میں موتیابند کو ٹھیک کرنے کے لیے دوکٹر دوارہ اس کی سرجری کی جاتی ہے دورینہ سرجری آنکھوں میں کٹ لگایا جاتا ہے اسٹریس لگایا جاتے ہے جس سے کی اس میں آپلیشن کے بعد درد نہ ہو حالانکہ جب سرجری کی جاتی ہے تو سن کرنے کی دوائی بھی اس میں ڈالی جاتی ہے تو سرجری کرتے سمیت تک کچھ سمیت تک درد نہیں رہتا لیکن جب اس دوائی اثر ختم ہو جاتا ہے تو آنکھوں میں تیز درد ہونا سوجن آنا لالپن ہونا کچھ اس طرح کی انیے پرکار کی سمسیہ ہوتی ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ڈروپ دی جاتی ہے یعنی کہ اگر آپ کو یہ دکت ہوتی ہے تو ان سبھی کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ آئی ڈروپ ڈوکٹر دوارہ دی جاتی ہے ساتھ ہی مولوکل اوڈیما نام کی بیماری ہے جو آنکھوں کا پچھلا ایریا ہے اس میں سوجن آ جاتی ہے جسے ڈوکٹر موکولر اوڈیما کہتے ہیں اور یہ جادہ تر موتیبند کا اوپریشن ڈائیبیٹیز پیشنٹ میں کیا جاتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے اور اسی سستھی میں مریض کا ویجن بھی جا سکتا ہے تو اس کو رکس کم کرنے کے لیے ڈائیبیٹیز پیشنٹ تتھا انیہ مریض کو یہ دوائی اوپریشن کے بعد لگاتار ڈان لے کے لیے بھی دی جاتی ہے یدی آپ کو ڈوکٹر یہ آئی ڈروپ لگاتار ڈان لے کے لیے دے رہا ہے اور آپ اس کو ڈان نہیں رہے ہو تو آپ کی بینائی بھی جا سکتی ہے یعنی کہ آپ اندھے بھی ہو سکتے ہو تو جیسا ڈوکٹر کہے ویسے ہی آپ کو کرے دوستو اس آئی ڈروپ کو آنکھوں میں لانے سے پہلے اپنے آتوں کو اچھے طریقے سے دھولے اور یہ نشت کر لے کہ آپ کی جو آئی ڈروپ کی نوب ہے اوپر جو ٹپ ہے اس کو آپ ٹچ نہ کرے یدی آپ اس کو ٹچ کرو گے تو اس کے اندر بیکٹیریا چلا جائے گا اور جس ویقتی کی آنکھوں میں اسے ڈاننا ہے تو اس کی گردن اوپر کرے یا پھر اس ویقتی کو لیٹا دے اور آنکھوں کو نیچے سے پکڑ کر پورا کھولے اور اس ڈروپ کو آنکھوں میں ڈالے اور پھر کم سے کم اس کی آنکھیں دو سے تین منٹ تک بند رکھے جس سے کی اس کو بہت اچھا ریجلٹ مل سکے اس آئی ڈروپ کو آپ دن میں دو سے تین بار بھی ڈال سکتے ہو یا دو دو بند ایک بار بھی ڈال سکتے ہو اور اس کے علاوہ جو آپ کے ڈوکٹر آپ کو سجاک کرے یعنی جتنی آپ کو ڈالنے کو بتائے اس پرکار بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہو اور دوستو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بات وشش روپ سے دھیان رکھنی ہے کسی بھی پرکار کی آئی ڈروپ بینہ ڈوکٹر کی سلا کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ آنکھیں ہیں تو روسنی ہیں جان ہے تو جاہاں ہیں ورنہ سم مٹی سمان ہیں دوستو اب ہم اس آئی ڈروپ کے شائد ایفیکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ویسے تو اس کی کچھ خاص کر سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے پھر بھی سمانی طور پر کچھ ایسے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے کی آنکھوں میں جلان آ سکتی ہے ایک دم سے سوکھا پن آ سکتا ہے چپ چپی آپ کی آنکھیں ہو سکتی ہے سردرد ہو سکتا ہے نوزیا ہو سکتی ہے یعنی کی نزلہ ہو سکتا ہے لائٹ کی شینسٹیوی ہونا یعنی کی جب آپ لائٹ کے سامنے جاؤگے تو آپ کی آنکھوں پر جور پڑ سکتا ہے آنکھوں میں بار بار پانی آ سکتا ہے تو دوستو ایک کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے ویسے یہ سائیڈ ایفیکٹ سبھی کو دیکھنے کو نہیں ملتے کچھ کچھ لوگوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں ویسے یہ آپ اس آئیڈ ایڈ ایفیکٹ lige کو کیا کچھ اس کی لائٹ ایفیکٹ دیکھا ہے تو گبرائے نہیں ترانت اس آئیڈ ایڈ ایڈ ایوپ کو ڈالنا بند کر دیں اور اپنے ڈوکٹر سے شمپرک کریں امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ گئے ہو گے تو دوستو اگر آپ دوستو شنل کو سبسکرائب کریں اور سیوٹوں کو زیادہ شیئر کریں بھی ost